اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایل آئیڈ سکول ہون آباد کیمپس آئی ایم ٹیچر آف اسلامیت کلاس ٹو سٹوڈنٹس آج ہم نے روزے کے فوائد پڑھنے ہیں پہلے ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا تھا کہ روزہ کیا ہے اور یہ اسلام کے پانچر کانوے سے سب سے اہم رکن ہے اس کے بعد آج ہم اس کے پڑھتے ہیں فوائد سب سے پہلا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے یعنی عام روٹین میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب جہاں دس گناہ ملتا ہے تو یہاں پہ ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا جو روزہ کا چوتھا فائدہ ہے روزہ رکھنے سے انسان بھوک اور پیاس میں سبر کرنا سیکھ جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی انسان کی مشک کروارے ہوتے ہیں کیا اس میں اتنا سٹیمنہ ہے کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکے تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے پھر اسی لئے روزہ رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس میں کیسے سبر کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو پانچوہ فائدہ ہے روزہ رکھنے کا روزہ رکھنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی اس تکلیف کو سمجھنے لگتا ہے یعنی جو لوگ عام روٹین میں روزے کے علاوہ بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے یا کچھ اللہ تعالی کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھوک پیاسے انہیں رہنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ذکات ہوتی ہے اور روزہ جسم کی ذکات ہے اس کے بعد روزہ رکھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اس کا جو ساتھوں خائدہ ہے روزہ کا سواب اللہ خود دے گا تو یہاں تک اس کے جو سات فوائد یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھائے کی ہیں اس کی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور ان فوائد کو آپ لوگوں نے زبانی بھی یاد رکھنا ہے اوکے چیفی امان اللہ